اگر ادلیب میں کیمیائی حملہ ہوا تو اس کا فوراں جواب دیا جائے گا حالات کو دیکھتے ہوئے جمعہ کو اکمائی متعدہ سلامت کاؤنسل کی ہنگامی میٹنگ بھی بلائی گئی ہے اقوائے متعدہ امریکہ اور عالمی برادری کے انتباہ کے باوجود شامی اور روسی تیاروں نے ادلیب کے نواہی علاقوں میں بمباری کی ہے روس نے اس حملے کی تصدیر تکی ہے روس کے ترجمان دمیتری پیسکوپ نے کہا ہے کہ ادلیب سے دہشتگردوں کا صفایہ ضروری ہے تاکہ شام کے تنازے کا سیاسی حل نکالا جا سکے وہی مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کوئی دہشتگرد نہیں ہے موسیقی From 11 until 4 p.m. today airstrikes targeted villages south of the town of Muhambal Muhambal itself as well as several villages in the countryside وہیں شامی صدر بشر الاسد اپنی اتحادی ایران اور روس کے ساتھ مل کر ادلیب پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں ادھر امریکہ نے روس اور شام سے کہا ہے کہ وہ ادلیب پر حملے سے باز رہیں اقوائے متحدہ میں امریکی صفیر نکی ہیلی نے کہا ہے کہ اگر بشر الاسد نے ادلیب میں کیمیائے ہتھاروں کا استعمال کیا تو امریکہ اور اس کے اتحادی فوری اور ضروری ایکشن لیں گے میرے تیکی بیشنی orف Teleیوی torchايا جو سوچی قررت کرنی شیر ح respecting روزی نہیں ہے روزی جای جزیں که بات ک nauseUpہ کویش روزی با fuse م سوچ سول پر ان کی سازی فائی کا بھی ہوگی اور او من غلی پر حالстрой ای وطวย نہیں ملتا اسی بارتا ہے رکھ spellاشتهاست augmentاً JOHN P dir position ہم ایک وiosamain مغطر لی بھئی امریکش مجتون tą بسمان شنی رivot اس سے قبل امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے شام کو خبردار کیا تھا کہ ادلیب پر ممکنہ حملہ ایک بڑے انسانی بہران کو جنم دے سکتا ہے ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے کہا کہ اس حملے میں سیکنڈ آفراد کی ہلاکت کا امکان ہے اور اس جنگ کو روکنا ضروری ہے اقوام متحدہ نے بھی امریکی صدر کی حمایت کی ہے خصوصی مندوب اسٹیفن دی مستورہ نے کہا ہے کہ انسانی جان کو بچانا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اگر ادلیب پر شام میں باغیوں کی قبضے والا آخری علاقہ ہے جہاں تیس لاکھ لوگ مقیم ہیں ذرائع کی مطابق ان میں دس سے پندرہ ہزار ہی جنگجو ہیں اگر ادلیب پر حملہ ہوتا ہے تو عام شہریوں کی بڑی آبادی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا شامی بہران پر ترکی ایران اور روس کا سربراہی اجلاس سات ستمبر کو تہران میں ہونے جا رہا ہے اگر اس مذاکرات کے بیچ کا کوئی راستہ نکل آتا ہے تو بہتر ہے نہیں تو ادلیب کو ایک خطرناک جنگ کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے بیورو ریپورٹ زی سلام تو شامی فورسس کے طرف سے صوبے ادلیب پر فوجی آپریشن کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں وہیں ترکی کے صدر طیب اردگان نے کہا ہے کہ باغیوں کے قبضے والے ادلیب پر حملہ ایک قتل عام ہوگا کرگستان سے واپسی پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اردگان نے زمین ظاہر کیے کہ جمعہ کے روز روس ایران اور ترکی کی سربراہی ملاقات کے مضبط نتائج نکلیں گے انہوں نے کہا کہ عام شہریوں کی حفاظت ترکی کی اولین ترجیح ہے خیال رہے کہ شامی افواج صوبے ادلیب سے باغیوں کے خاتمے کے لیے فوجی آپریشن کی تیاری کر رہی ہے ادلیب شام میں باغیوں کا آخری گڑھ ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اب ایک خاص اجلاس جو ہونے جا رہا ہے جس میں کی شام ترکی اور روس شامل ہونے جا رہے ہیں اس سے بڑے نتیجے نکل سکتے ہیں شامی فورسز کے جانب سے صوبے ادلیب پر فوجی آپریشن کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں ترکی کے صدر طیب اردگان نے بھی کہا ہے کہ باغیوں کے قبضے والے ادلیب پر حملہ ایک قتل عام ہوگا کرگستان سے واپسی پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اردگان نے امیز ظاہر کی ہے کہ جمعے کے روز روس ایران اور ترکی کی سربراہی جو ملاقات ہیں اس کے مصبت نتائج نکلیں گے انہوں نے کہا کہ عام شہریوں کی حفاظت ترکی کی اولین ترجیح ہے اور خیال رہی کی شامی افواد صوبے ادلیب میں اسے باغیوں کے خاتمے کے لیے ایک فوجی آپریشن کی تیاری کر رہی ہے اور اس میں بہت تیزی سے کام کیا جا رہا ہے تو اس بیچ ترکی صدر کے اس بیان کے بعد امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس معاملے میں باچیت کا کوئی راستہ نکلے اور کوئی اہم فیصلہ ہو جس سے کی کم سے کم انسانی جان کا نقصان ہو سکے تو ادلیب شام میں جو خاصوں سے باغی ہیں جنہیں دہشتگرد بھی کہا جاتا ہے ایک گروپ کے ذریعے وہ کہیں نہ کہیں ان کا یہ آخری گڑھ ہے اور شامی حکومت اسے دہشتگردوں سے خالی کرانے کے لیے اپنی تیاری کر رہی ہے روس کی فوجیں اس کے ساتھ ہیں ادھر امریکہ اور اس کے اتحادی اس کو لے کر کے اپنا راگل آپ رہے ہیں اور اپنی باتیں کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پورے معاملے میں جب ان تین ملکوں کی جو باتشیت ہونے جاری جس میں کی ترکی ایران اور روس شامل ہے کیا کچھ نکل کر آتا ہے اور ادلیب کو لے کر کے کیا حکمت عملی تیار کی جاتی ہے کیا تیار کی جاتی ہے تو شامی حکومت اور وہاں کی فورسز اس اپنے آخری اس علاقے کو خالی کرانے کے لیے پوری طاقت لگائے ہوئے ہیں شام کا لگ بھک سارا حصہ خالی کراریا گیا ہے باغیوں کو ایک طرف کر دیا گیا ہے اور اب اس علاقے کو خالی کرانے کی کوشش ہو رہی ہے ادھر لیبیا کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو لیبیا کے دار الحکومت ترپولی اور اس کے نواہی علاقوں میں کئی دنوں سے جاری شدید جھرپوں میں شامل مختلف گروپوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے لیبیا میں اقوائے متعدہ کے امدادی مشن نے جنگ بندی کی تصدیق کی ہے اور یہ معاہدہ لیبیا کے لیے اقوائے متعدہ کے خصوصی نمائندے گوسان سلامہ کی کوششوں سے ہوا اس معاہدہ کے بعد قومی شہرہ اور ائرپورٹ کو دوبارہ کھولا جا سکے گا جو جھرپوں کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ گوشش تک کئی ہفتوں سے جاری جھرپوں میں اب تک پچاس سے زیادہ لوگ مارے جائے ہیں اور جبکہ 138 افراد زخمی ہوئے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے لیبیا کی قومی اتحاد کی حکومت کے وزیراعظم فائز السیراج نے ترپولی اور آس پاس کے علاقوں میں سٹیٹ امرجنسی کا اعلان کر دیا ہے عراق میں مہنگائی بیروزگاری اور بدنوانی کو لے کر عوام کا غصہ پھوٹ پڑا ہے عراق کے بسرہ شہر میں پیر کو پولیس فائرنگ میں ایک احتجاجی کے مارے جانے کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے ہیں پرامن مظاہرہ پرتشدد مظاہرے میں تبدیل ہو گیا مظاہرین نے حکومتی دفاتے کو نظر آتش کر دیا کئی سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا سرائے کے مطابق پولیس فائرنگ سے پانچ مظاہرین حراق اور کم از کم تیس زخمی ہو گئے شہریوں میں شدید غم غصے کی لہر دوڑ گئی ہے کئی مقامات پر لوگ حکومت کے خلاف نعرہ لگاتے ہوئے سرکوں پر اتر آئے وہیں مذہبی رہنما مقتدہ الصدر نے کہا ہے کہ سیکریٹی افواج سختی سے کام نہ لے انہوں نے کہا ہے کہ نہتے مظاہرین کا صاف پانی بجلی اور روزگار کا مطالبہ جائز ہے اور اسے جلد پورا کیا جانا چاہیے مہین وزیراعظم دیرالعبادی نے اس واقعے کی جانچ کا حکم دے دیا ہے ہم نے احتجاج کے دوران مظاہرین کی موت کے جانچ کا حکم دے دیا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں حکومت یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر سیکریٹی فورسز اور احتجاجیوں کے درمیان جھرپ کیوں ہوئی سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والے کون لوگ تھے افغانستان میں مسلح تنازع کی وجہ سے اس سال دو لاکھ سے زیادہ افغان شہری بے گھر ہو گئے ہیں یہ بات اقمائے متعدہ کے کارڈینیشن برائے انسانی معاملات یو این او سی ایچ اے نے کہی ہے اور کوشتر روز جاری کی گئے اس رپورٹ کے مطابق اس سال جنوری سے دو ستمبر تک کل دو لاکھ چھ ہزار افغان شہری اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں یہ تعداد ایک ماہ قبل سامنے آنے والے اعداد و شمار کے مقابلے چوالیس ہزار سے زیادہ ہے اور ان میں تیس ہزار وہ افغان شہری بھی شامل ہیں جو صوبے گجنی میں آگست کے وسط میں ہونے والی لڑائی کی وجہ سے آرزی طور پر بے گھر ہوئے آپ کو بتا دے کہ حالیہ دنوں میں طالبان نے حملے تیز کر دیے ہیں جس کی وجہ سے سیکریٹی افواج اور عام شہریوں کی حلاقتوں میں اضافہ ہوا ہے اور بڑے پیمانے پر لوگ بے گھر بھی ہوئے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے بیچ وزیر خارجہ مائک پومپیو اسلام آباد دورے پر جانا انہوں نے اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اور باہمی ایشیوز پر بات چیت کی ذراعہ کے مطابق پومپیو نے پاکستانی پی ایم سے دہشتگردی کے خلاف مزید قدم اٹھانے کو کہا تاکہ پاکستان افغانستان میں امن قائم ہو سکے پاکستان نے بھرپور مدد کا بھروسہ دلایا ملاقات کے بعد مائک پومپیو نے کہا کہ ملاقات شاندار رہی اور وہ بات چیز سے مطمئن ہے معذرہ کی پومپیو نے اسلام آباد پہنچنے سے قبل پاکستان کے ساتھ تعلقات کی تزدید نوکی امیز ظاہر کی تھی پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پومپیو سے ملاقات پر بہتر توقع کا اظہار کیا مجھے یہ بداتے ہوئے مسارت تحسوس ہو رہی ہی ہے کہ سیکرٹی پومپیو نے مجھے واشنٹن آنے کے دعوت دی ہے اور میں انشاءاللہ جب نیو یوک جاؤں گا اقوام متحدہ کے اجلاس کے لیے اسی دورے کے ساتھ انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک مزید انگیجمنٹ کا ارادہ رکھتا ہوں اور آج کی گفتگو کا انشاءاللہ فالو اوپ ہم وہاں سے اس کو فالو اوپ کریں گے تو اس سے آپ دیکھیں کہ ایک جو ایک اندیہ ملا کہ آج وہ طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاکس کے لیے ذہنی طور پر گنجاج پیدا ہو گئی ہے ہندوستان اور امریکہ کی بیچ پہلی ٹو پلس ٹو مذاکرات کل شروع ہوں گے اور امریکی ودیش منطری مائیک پومپیو اس کے لیے نیڈلی پہنچ چکے ہیں دلی ائرپورٹ پر ہندوستان کی وزیر قاجہ سشمہ سوراج نے ان کا خیر مقدم کیا پومپیو نے نیڈلی پہنچنے سے پہلے کہا کہ بھارت اور روس مسائل سعودے اور ایران سے تیل درامت کرنے پر باتچیت ہو سکتی لیکن اس پر زور نہیں رہے گا ایسا کہا جارہا کہ اس باتچیت میں بھارت ان دونوں ملدوں پر اپنی بات مضبوطی سے رکھنے کی تیاری کر چکا ہے بھارت امریکہ کو اپنے دفاعی اور اپنے اندھن ضرورتوں کے بارے میں امریکہ کو سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہے اس مذاکرات سے دونوں ملکوں کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کی بیچ دہشتگردی دفاع اور بہامی تجارت پر باتچیت ہونا تیہ ہے اس کے علاوہ دونوں ملک پاکستان کی نئی سرکار پر رائے ایچ ون بی ویزا پروسس میں بدلاؤ جیسے مدے پر بھی بات کر سکتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ریٹائر میجر جنرل ایس پی سنا صاحب فون لائن پر جڑ گئے ہیں جو کی ڈیفینس ایکسپرٹ ہیں یہ ان سے ہم بات کرتے ہیں سر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پاکستان سے دو ٹو کہا ہے کہ وہ دہشتگردی کے خلاف کاروائی کریں آپ کا رییکشن کیا ہے کیا انہوں نے پاکستان کو پھر جھٹکا دیا ہے نہیں نہیں یہ تو صحیح ہے کہ انہوں نے جھٹکا تو دیا ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ابھی امریکہ نے تو جو فنڈنگ تھا اس پر روک تھام لگایا ہے جو نیکسٹ انسولمنٹ جانا تھا اس پر روک تھام لگا دیا ہے لیکن پوری طرح سے وہ فنڈنگ کیوں نہیں بند کر رہا ہے اہم بات یہ ہے جب خود سم کہتے ہیں کہ کئی سالوں سے پاکستان امریکہ کو بے حقوق بناتا رہا ہے تو پھر آگے بے حقوق بننے کی پرتکریہ کیوں ہو رہی ہے دیکھئے جو یہ 2 plus 2 میٹنگ ہو رہا ہے اس میں امریکہ اور ہندوستان وشوکار سب سے آرثی گرشتی کون سے مجبوط دیش اور ہندوستان جو وشوکار سب سے بڑھتا ہوا تیجی سے بڑھتا ہوا آرثی کشتر میں وہ دیش وشوکار دو بڑے بڑے ڈیموکرسی یہ آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم جیو پولٹکس جیو پولٹکس کے کشتر میں ہم لوگ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اور گلوبل سیکیورٹی کے کشتر میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں جو مدہ ڈسکس ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے اس فور ہنڈڈٹ کا جو جو خریدنے کی پرتکریہ ہے جس میں کاسا کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسری تھو سینچن ایک آدیوھر کی بات ہو سکتی ہے اوائل پرچیز ایران سے بات ہو سکتی ہے انڈو پیسک ریجن میں ہندوستان کیا کیا روڑ ہونا چاہیے اس پہ بات ہو سکتی ہے پومنکیشن کامپیٹیبلیٹی اور سیکیورٹی اگریمنٹ وہ کاسا اس پہ سگنیچر سائننگ اگریمنٹ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے وہ توجہ ہو سکتی ہے جہاں دیکھر کوپریشن پائیوے سیکٹر ایکٹرز ہندوستان میں اور امریکہ میں کوپریشن نیو ٹیکنالوجی میں چھیک ہے یہ تو مدر رہیں گے لیکن پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ دہشتگردی پر لگام لگانے کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے صرف ہندوستان کو دکھانے کے لیے پومپیو نے بیان دیا ہے کیا پاکستان آتنگ واد پر کچھ نہیں کر رہا ہے یہ پاکستان ویشو کو اولو بناتا رہا ہے کیا کر رہا ہے وہ جو مزفرہ باد کوٹری میں جو اس کا آتنگ واد کا ٹرننگ سینٹر کیوں نہیں بند کرتا ہے وہ جمہوان کشمیر یونیٹر گھوچنا کیوں نہیں کرتا ہے کہ ہم آتنگ کی نہیں بھیجیں گے نہ سپورٹ کریں گے وہ ہوریت کو تیرر فنڈنگ کیوں نہیں بند کرتا ہے وہ لو سی کروز کر کے اپنے آتنگ کیوں کو کیوں بھیجتا ہے اس نے حافظ سعید کو کیوں چھوڑ رکھا ہے بہت اہم سوال یہ بہت اہم بات ہے بہت شکریہ میجر جنرل آس پی سنہ صاحب اپنی بات رکھنے کے لیے تو ہمارے ساتھ ڈیفیس ایکسپرٹ تھے اور صاف طور پر کہنا ہے کہ یہ جو ملاقات ہے امریکہ اور ہندوستان کے وزیر خاجہ کے درمیان وہ نیا رنگ لے کر آئے گی اس پر بہت اہم ایشیوز پر بات چیت ہوگی ایک چھوڑا سا وقفہ ہم یہاں پر لے رہے ہیں لوٹ رہے ہیں لیکن وقفے سے پہلے ہم بات ایک بار ضرور کرنا چاہیں گے ایران کی ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ ستمبر کے آخر میں اقوائے متعدہ سلامتی کاؤنسل کی ایک اہم میٹنگ کی صدارت کرنی اس بات کا اعلان امریکی صفیر نکی حیلی نے کیا اس اجلاس کا مقصد ایران کی جانب سے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں اور پورے مشرق وستہ کو عدم استحقام سے دوچار کرنے کے لیے تہران کی کارستانیوں پر روشنی ڈالنا ہے ادھر سفارتی ذرائقہ کہنا ہے کہ ایران 26 ستمبر کو ہونے والے اجلاس میں اپنی بات رکھ سکتا ہے توقع کی جا سکتی ہے کہ ایرانی صدر حسن روحانی 25 ستمبر کو اقوائے متعدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گا دوسری جانب اقوائے متعدہ میں روس کے نائب صفی دمیتری پولیا نیسکی کا کہنا ہے کہ ایران سے متعلق اجلاس میں اس بات پر باتچیت ہوگی کہ 2015 میں ایران کے حوالے سے جاری خراردات پر عمل درامت یقینی بنایا جائے یمنی بہران پر جمعیرات کو یعنی کل اقوائے متعدہ کی سرپرستی میں مختلف فریقوں کے درمیان مشابرت کا نیا دور شروع ہو رہا ہے اس جنیوہ ٹاک کا مقصد یمن میں 2015 سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے لئے تمام فریقوں کے درمیان مفاہمت کی کوشش ہے اقوائے متعدہ کی خصوصی مندوب برائی یمن مارٹین گریفٹ نے کہا ہے کہ تمام فریق کھلے ذہن کے ساتھ باتچیت میں شریک ہو واضح رہے کہ 2016 کے بعد حکومتی وفد اور حوثی باغیوں کے نمائندے مذاکرات کی ٹیبل پر ساتھ آئے ہیں وہیں یمن کے صدر منصور حادی نے جنیوہ مذاکرات میں حکومت کی نمائندگی کرنے والے وفد کے خاص طور سے کے لئے خصوصی ادایت جاری کی ہیں صدر نے ظہر دیا کہ مذاکرات میں صدر علی عبداللہ صالح کی لاش کی واپسی ان کے بیٹوں اور کانگریس پارٹی کے رہنماؤں کی رہائی صافیوں اور کارکنان کے آزادی کے معاملات کو سر فیرس رکھا جائے آپ کو بتا دیں کہ یمن میں دوہزار چودہ سے خانہ جنگی چالے جس میں اب تک دس ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں ادھر انسانی حقوق کی پاہمالی کی ویسے اسپین نے سعودی عرب کو بڑا چھٹکا دیا اسپین حکومت نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو چار سو لیزر گائیڈڈ بم فراہم کرنے کی ڈیل کو منسوخ کر دیا گیا یہ بم فروغ کرنے کی ڈیل سن دوہزار پندرہ میں طے پائی گئی تھی اسپین کی وزارت دفاع کی مطابق یہ فراہمی اس خطر کی وجہ سے روکی گئی ہے کہ یہ بم یمنی تنازع میں استعمال ہو سکتے ہیں وزارت دفاع نے کہا ہے کہ موجودہ جو سوشٹس حکومت نے ڈیل کے تحت آدھا کی گئی دس ملین امریکی ڈالر کی رقم واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکومتی ترجمان نے ڈیل کی منسوخی کی تفصیلات بتانے سے انکار کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سعودی کو اسلاح فروغ کرنے کی یہ ڈیل اسپین کی قدامت پسند حکومت کے درمیان تیپ آئی گئی تھی جنوبی کوریا کے خصوصی نمائندے باچیت کے لیے شمالی کوریا پہنچ گئے ہیں جنوبی کوریا کے اس وفد کے دورے کا مقصد دونوں کوریائی ممالک کے رہنماؤں کے دیسری ملاقات کے لیے تفصیلات تیہ کرنا ہے جو کی رواں مہا ہونی ہے آپ کو بتا دیں کہ صدر مون جے ان کے خصوصی ایل چیت چونگ یونگ اس پانچ رکنی ٹیم کی نمائندگی کر رہے ہیں چونگ صدر مون کا نجی خط لے کم جون کو سوپیں گے مانا جا رہا ہے کہ ڈینوکلائزیشن کو لے کر کوئی تجویز پیش کی جا سکتی ہے اور یہ بات چیت ایسے موقع پر ہو رہی ہے جب امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان جوہری مذاکرات تاتل کا شکار ہے جنوبی کوریا کو امید ہے کہ اس سے ملاقات سے جون میں امریکہ اور شمالی کوریا کی بیچ ہوئے جوہری معاہدے کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی برطانوی حکومت نے کہا ہے کہ ان کے پاس اس بات کے کافی ثبوت موجود ہیں کہ سابق روسی ایجنڈ سرگئی سکرپل اور اس کی بیٹی یولیہ سکرپل کو قتل کرنے کی سازش دو روسی شہریوں نے تیار کی تھی برطانوی حکام نے ان دونوں کی تصویر بھی جاری کی ہے برطانی پولس نے الیکزنڈر پیٹروف اور روسران بوشیروف کی گرفتاری کیلئے یوروپی وارنٹ بھی جاری کر دیا ہے پاظر ہے کہ روسی فوج کے خوفیہ محکمے کی سابق کرنل سکرپل اور ان کی بیٹی پر گوشتہ مارچ نووی چوک کیمیکل سے حملہ کیا گیا تھا مانا کہا جاتا ہے کہ اس خطرناک جدھر کو روسی فوج نے ہی تیار کیا تھا برٹان سکرپل پر حملے کیلئے روس کو ذمہ دار تھیراتا رہا ہے اور روس نے حالا کی اس سے انکار کیا ہے موسیقی موسیقی برطانیہ کی وزیراعظم تھرسا نے کہا ہے کہ برٹین پولس کا شخص صحیح ثابت ہوا پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے تھرسا نے کہا ہے کہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس پورے معاملے میں روس ملٹری کا ہاتھ تھا روسی اقام کو اس معاملے میں جواب دینا چاہیے موسیقی موسیقی دمیانی in the Salisbury investigation and what we know about this organization more broadly. We must now step up our collective efforts specifically against the G.R.U. میانمارکی ایک عدالت کے ذریعے روحیا مسلمانوں کے قتل عام کی تفتیش کرنے والے دو صحافیوں کو سات سال قید کی سزا سنائے جانے پر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہانگ کانگ میں بھی صحافیوں نے والون اور کیو سو او کو سزا سنائے جانے کے خلاف احتجاج کیا اور ان کی رہائی کی مانگ بھی کی ہے. آپ کو بتا دیں کہ پیر کو رائٹر کے ان دو صحافیوں پر سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا مورد الزام ٹھرائے گیا تھا اور اقویٰ متحدہ سمیت کئی ممالک نے ان صحافیوں کو سزا سنائے جانے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور ان کی رہائی کی مانگ کی ہے. جاپان میں جی بی طوفان نے بھاری تباہی مچائی ہے. یہ جاپان میں پچیس سال کا سب سے طاقتور طوفان اور اس طوفان کی وجہ سے منگل سے اب تک مانے والوں کی تعداد دس ہو گئی ہے. بارہ لاکھ لوگوں کو محفوظ جگہ پر جانے کو کہا گیا ہے. کنسائی بین الاقوامی ہوای اڈے کے رنوے پر پانی بھنے سے اڑانے بند ہیں. وہیں اسے جوڑنے والا پل ٹوٹنے سے قریب تین ہزار مسافر پھنس گئے ہیں اور سب سے پہلے طوفان شکوکو اور اس کے آباد کوبے اور ہونشوس شہر پہنچا. اس طوفان سے روڈ ٹرین اور ہوای سرویس تینوں ہی متاثر ہوئی ہیں. ملک میں قریب آٹھ سو سے زیادہ اڑانوں کو منگل کو رد کرنا پڑا. بیس سوبوں میں سولہ ہزار لوگوں نے منگل کی رات راحت کیمپوں میں گزاری. موسم کے محکمے نے پشمی اور خاصت سے مشرق علاقوں میں بھاری بارش آندھی اور مرسلائٹ کا انتباہ دیا ہے. اور منگل کو جب جی بی طوفان آیا تب ہواوں کی رفتار دو سولہ کلومیٹر فی گھنٹہ تھی. اس کے بعد دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی گئی. ورلڈ نمبر ون رافل نیڈال امریکی اوپن کے سبیں فائنل میں پہنچ گئے ہیں. مہروتھان کوٹر فائنل میں انہوں نے آسٹریا کے ڈومینی کے تھی ایم کو مات دی ہے. چار گھنٹے اور انہانچاس منٹ تک چلے مینچ میں اسپین کے دگج نیڈال نے تھی ایم کے چیلنج کا مقابلہ کیا. موجودہ چیمپئن نیڈال نے پانچ سیٹوں تک چلے اس مقابلے میں تھی ایم کو صفر چھے 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 چھار سات پانچ چھے سات سات چھے سے ہرا کر آخر میں چار میں جگہ بنائی ہے. اپنی جیت کے بعد نیڈال نے کہا کہ میں نے خاص اور ڈومینک سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ آگے بڑھتے رہیں. ان کی پاس میچ جیتنے کے لیے کافی وقت ہے. نیڈال نے تھی ایم کو بہترین کھلالی بتایا. ورلڈ امریکی اوپن کے خاتون زمرے میں چھے بار کی چیمپئن سرینہ ویلیمز نے دھیمی شروعات سے ابرتے ہوئے کیرولین پلسکووہ کو سیدھے سیٹوں میں چھے چار چھے تین سے ہرا کر کے امریکی اوپن کے سمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. چوبیسویں گرانڈ سلام کے لیے چونوٹی پیش کر رہی ہے امریکہ کی سرینہ نے شروعات میں ہی اپنی سروز گوا دیتی لیکن اس کے بعد انہوں نے لگاتار آٹھ گیم جیت کر پہلا سیٹ اپنے نام کیا اور دوسرے میں بھی چار سفر کی بارت بنائی سرینہ کو اس کے بعد اس سے کھلالی کو ہرانے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوئی جس نے دوہزار سولہ میں ہاں انہیں ہرائے تھا. رازین ورلڈ نیوز میں بھی فیلال اتنا ہی لیکن زیر سلام پا خبر بیس افر جاری ہے آپ رہیے زیر سلام کے ساتھ موسیقی